بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین امریکہ اپنے قانون کے مطابق کسی بھی ملک کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے لیکن کوئی ملک امریکہ کے مفادات کو نظر انداز کرے تو اس ملک پر امریکی ٹریڈ ایکٹ کے تحت پابندیاں آئید کی جا سکتی ہیں یہ ایکٹ سن 1974 میں پاس ہوا چین اور امریکہ کی تجارتی جنگ بھی اس وقت اپنے اروج پر ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ چین یورپ اور امریکی مسنوات کی نقل بنا کر پوری دنیا میں سستے دام و فروخت کرتا ہے جو عالمی کاپی رائٹس کی خلاف ورزی ہے ایک اندازے کے مطابق یورپ اور امریکہ کو اس کی وجہ سے ہر سال دو سو پچیس سے چھ سو ارب ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے اسی لیے امریکہ نے چین کی اشیاء پر ڈیوٹیز آئید کی کیونکہ چین کے ساتھ امریکہ کا تجارتی خسارات تین سو تئیس ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے اگرچہ چین نے بھی جواب میں امریکی اشیاء پر ڈیوٹیز آئید کی ہیں لیکن یورپ خصوصاً امریکہ کا اعتراض یہ ہے کہ چین مشترکہ پروجیکٹ شروع کرتا ہے اور اس مشترکہ پروجیکٹ کے نام پر ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کی جاتی ہے اور پھر اس میں تھوڑی سی تبدیلی یا بہتری کر کے مارکیٹ میں آدھی قیمت پر فروخت کے لیے پیش کی جاتی ہے جس سے اصل شئے فروخت نہیں ہو پاتی حالیہ دینوں میں کئی امریکی ہتھیاروں کی کاپیز بھی سامنے آئی ہیں جس پر امریکہ چین سے سخت نالا ہیں امریکہ نے چین کے نیل علاقہ تیارے جے اکتیس پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے امریکی حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ چین کئی معلومات بھاری رکوم دے کر چوری بھی کروا لیتا ہے امریکہ نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بھارتی مسنوعات کو دی گئی مرعات واپس لے لی ہیں کیونکہ بھارت نے بدلے میں امریکی مسنوعات کے لیے مرعات کا اس طرح بندوبست نہیں کیا جو دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدے کا حصہ تھا امریکہ نے چین اور ترکی کی بھی کئی مسنوعات پر ڈیوٹی آئید کی تھی جواب میں ان ممالک نے بھی امریکہ کے لیے ایسی ہی پابندیوں کا اعلان کیا اس طرح تجارتی جنگ میں کئی ممالک ایک دوسرے کے خلاف برسرے پہ کار نظر آتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے ملک کی سنت کو بچانا ہے مثلا پاکستان نئی کاروں کی برامت پر کوئی ڈیوٹی آئید نہ کرے تو اس سے ملکی گاڑیاں مہنگی ہو جائیں گی اور دوسرے ممالک سے منگوائی جانے والی گاڑیاں سستی مجسر آئیں گی اسی لیے امریکہ اپنی منڈیاں بچانے اور تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے سرگرم ہے امریکہ بہت سے ممالک کو خصوصی طور پر ڈیوٹی فری اشیاء کی فراہمی کا درجہ دیتا ہے امریکی صدر نے بھارت کے لیے بہت سخت ریمارکس بھی دیئے ہیں جبکہ بھارتی میڈیا نے بھی اسے کی کاف کا نام دیا ہے جو بھارت کے لیے ایک بڑا دھچکہ ہے آپ کے علم میں ہیں کہ ترکی اور امریکہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں خصوصاً نیٹو میں امریکہ کے بعد سب سے بڑی فوج رکھنے والا ملک ترکی ہے اور اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے لیکن ترکی میں ناکام بغاوت کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات کشیدگی کی طرف روان دوان ہیں ترکی میں امریکہ کی براہرہ سرمایہ کاری چار ارب ڈالر ہے ترکی ہر سال تقریباً دس ارب ڈالر کی مسنوات ایکسپورٹ کرتا ہے جبکہ امریکہ سے بارہ ارب ڈالر کی مسنوات امپورٹ کی جاتی ہیں ترکی نیٹو کا ایک بہت اہم ملک ہے اور پچھلے چاند سالوں کے دوران ترکی نے اپنا رول تبدیل کرتے ہوئے عالمی سیاست میں بھی اپنے قدم جمعے ہیں اور امریکہ ترکی کی اس پالیسی سے نالا نظر آتا ہے چند ماہ پہلے امریکہ کی جانب سے ترکی میں سٹیل کی سنت پر پابندی آئیت کرتے ہوئے اسے سخط جھٹکا دیا گیا اب اسی دباؤ کو برقرار رکھتے ہوئے مزید پابندیاں آئیت کی جا رہی ہیں چین کے ساتھ امریکہ کا تجارتی تنازہ دو طرح کا ہے ایک طرف چین میں امریکہ اپنا خام مال سستے دامو فروز کرتا ہے اور تیار شدہ پروڈکٹس کھریدتا ہے جو چین سے تیار ہو کر جاتی ہیں چین میں لگی امریکی کمپنیاں چین میں بیٹھ کر خام مال سے پروڈکٹس تیار کرتی ہیں اور امریکہ کو ایکسپورٹ کر دیتی ہیں جس سے امریکی معیشت برباد ہو چکی ہے اور امریکی تجارتی خسارہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے امریکی معیشت دباؤ کا شکار ہے یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر اس وقت امریکی معیشت کو بچانے میں مصروف ہیں اسی لیے وہ ہر ملک پر پابندی آئیت کر رہا ہے لیکن یہ پابندیاں اسے مزید نقصان پہنچا رہی ہیں کیونکہ زیادہ تر ممالک اس کے جواب میں امریکہ کے لیے بھی اقتصادی مشکلات پیدا کر رہی ہیں جو یقیناً امریکی معیشت کے لیے مزید چیلنج ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اپنی چاہ بہار پورٹ کو پاکستان کی گوادر پورٹ سے جولنے جا رہا ہے عالمی میڈیا میں چاہ بہار پورٹ کو پاکستان کی گوادر پورٹ سے جولنے کے مطلق ایک اہم رپورٹ جاری کی گئی ہے اس رپورٹ کے مطابق چاہ بہار پورٹ کو گوادر سے جولنے کے اعلان کے بعد بھارت اور ایران کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو چکی ہیں کیونکہ چاہ بہار پورٹ بھارت اور ایران کے درمیان تعلقات میں ایک فوکل پوائنٹ رکھتی ہے پچھلے دس سالوں میں ایران نے صرف اپنی سرزمین چاہ بہار کو کسی بیرونی ملک کو لیز پر دینے کا فیصلہ کیا ایران نے پاکستان کے مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے ماضی میں بھارت سے دوسری کی بنجاد پر چاہ بہار پورٹ کا کنٹرول اسے دے دیا تھا تاکہ بھارت پاکستان کی گوادر پورٹ کو غیر موثر کر سکے چاہ بہار پورٹ بھارت کے لیے وسیع ایشیا اور مغربی ایشیا میں سٹریٹیجی کے اہمیت کی حامل ہے بھارت نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے چاہ بہار پورٹ کو امریکی پابندیوں سے استثناء بھی دلوایا ہے جبکہ ایران اب اپنی چاہ بہار پورٹ کو پاکستان کی گوادر پورٹ سے جوڑنے جا رہا ہے رپورٹ کے مطابق ایران نے بھارت کے غیرزمے درانہ رویے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ مشکل وقت میں پاکستان اور چین نے ایران کا ساتھ دیا ہے جبکہ بھارت نے امریکی دباؤ میں ایران کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ایرانی وزیر خارجہ نے بھارت کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھارت کا دورہ کیا لیکن بھارت نے ایران کو مایوس کر دیا بھارت نے ایران کو جواب دیا کہ وہ ایران کے لیے امریکہ سے اپنے تعلقات خراب نہیں کر سکتا اور وہ ایران سے تیل بھی نہیں خریدے گا ایران اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ بھارت اب تک اسے استعمال کرتا آیا ہے اور اس نے بھارت کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے یہی وجہ بنی کہ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے اور ایرانی صدر کا پیغام پاکستان کو پہنچایا کہ وہ چاہ بہار پورٹ کو پاکستان کی گوادر پورٹ سے جولنے کے خواہش مند ہیں ایران نے بھارت کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ چاہ بہار پورٹ اب بھارت کے استعمال کے لیے دستیاب نہیں ہے ایران کا کہنا ہے کہ پاکستان ایران اور چین کے مفادات مشترکہ ہیں اور وہ امریکی انتظامیہ کے اقدامات کو روکنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہتا ہے پچھلے دنوں ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے ہمسائے ممالک کے دورے کیے ہیں انہوں نے 23 مئی کو پاکستان کا بھی دورہ کیا اور یہ دورہ امران حان کے وزیر اعظم بننے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ تھا ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے آرمی جی کمر جاوید باجوا سے بھی ملاقات کی جبکہ ان کے دورے کی مکمل تفصیلات میڈیا پر شیر نہیں کی گئے دفاعی مہرین کا کہنا ہے کہ چاہ بہار کو گوادر پورٹ سے جوڑنے سے چین ایران کے مفادات کا تحفظ کرے گا کیونکہ چاہ بہار کے ساتھ اس کے اپنے مفادات وابستہ ہوں گے اس سے پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت بضبوط ہوں گے ایران پاکستان کا اعتماد حاصل کر سکے گا اور یہ اعتماد ایران کو سعودی ارب اور امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں بہت فائدہ دے گا ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی راہ ہموار ہوگی ایران اس گیس پائپ لائن پر ایک ارب ڈالر انویسٹ کر چکا ہے اور اس نے اپنی طرف سے اسے مکمل بھی کر دیا ہے چین کی ہمیشہ سے ہی یہ خواہش رہی ہے کہ ایران وان بیلٹ وان روڈ کا حصہ بنے جبکہ ایران کی طرف سے کوئی خاص دلچسپی نہ دکھائی گئی تھی اب ایران کے فیصلے سے چین کی طرف ایک مصبت پیغام پہنچ چکا ہے ریپورٹ کے مطابق چاہ بہار کو گوادر کے ساتھ جڑنے سے ایران سعودی ارب کی انویسٹمنٹ کو بیلنس کر سکے گا سعودی ارب نے پاکستان میں آئل رفائنری کے لیے دس ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے اب ایران کو یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان مکمل طور پر سعودی ارب کی طرف نہیں جائے گا بلکہ ایران اور سعودی ارب کے ساتھ تعلقات میں بیلنس قائم رکھے گا